اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے میں ہوں محمد ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل محمد ایوب فوڈ ریسپی آج ہم آپ کو منبسن کی ریسپی بنانا سکھائیں گے تیس کلو دوک کی منبسن کی ریسپی ہے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا پٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ چلتے ہیں ویڈیو کی خلال بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ منبسن کی ریسپی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے لئے تیس لیٹر دودھ چاہیے ہمیں اکڑائی میں تیس کلو دودھ ڈال دی ہم نے ابھی اس میں چمچہ ڈال کے اس کو ہلاو جب تک آپ کا دودھ ڈھنڈا ہوگا تو آپ کا دودھ نیچے لگے گا اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے نیچے آگ جلا دے نہیں ہے آپ نے یہ منبسن کی ریسپی ہے تیس کلو دودھ کی ہے خلال ست دودھ دی ہے ابھی دودھ کو اوبالا آگیا ہے ہم اس میں لگائیں گے دس کرام ٹاٹری دودھ ہلاتے بھی رہنا ہے اور ٹاٹری بھی لگانی ہے تاکہ آپ کا دانہ اچھے طریقے سے بنے لیمن کا پانی بھی لے سکتے ہیں ہمارے پاس ٹاٹری ہوتی ہے ہم ٹاٹری لگاتے ہیں ہم ٹاٹری لگانے کے بعد آپ نے پھر اس کو دس کمرے میں پکانا ہے ہماری یہ کار کھانے کی ریسپی ہے کمرچل لیبل پر ہماری مٹھائیاں تیار ہوتی ہیں ابھی دودھ کو پکنے دینا آپ نے انشاءاللہ بہت اچھی یہ من پسند تیار ہوگی آپ گھر پہ بنائیں دو کلو دودھ سے بنائیں کلو دودھ سے بنائیں اس حساب جس میں چنی ڈالیں چنی نہ بھی ڈالیں تو پھر بھی شگر کے مریضوں کے لیے بہتر ہے آپ چنی نہ بھی ڈالیں انشاءاللہ کوئی چیز نہیں چھپائی ہے بلکل جیسے ہی دودھ زیادہ گھڑا ہوتا جائے گا آپ نے اس کو زیادہ ہلانا ہے تاکہ نیچے نہ لگے نیچے کڑا ہی جل جائے گی آپ کی اب یہ کافی گھڑا ہو گیا ہے اگر آپ ٹاٹری نہیں ڈالیں گے تو کھویا بن جائے گا یہ دیکھو دانہ ہے کھویا بھی ڈالیں گے ہم اس میں خالص کھویا ڈالنا ہے اگر کھویا آپ نہ بھی ڈالیں پھر بھی کوئی بات نہیں آپ صرف دودھ سے ہی تیار کریں سلسل ہیلاتے جانا ہے اس کو اگر کسی بین بھائی کو کسی دوست کو سمجھ نہ آئے دسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے وارٹساب نمبر ہے اب اس پہ وائس میسج کریں ہم نے ایک کلو اس میں چینی ڈالنی ہے جتنا کس میں مال نکلے گا اس حساب سے آپ نے چینی ڈالنی ہے کوئی کوئی دودھ زیادہ گھڑا ہوتا ہے اور اس میں سے زیادہ مال تیار ہوتا ہے کوئی دودھ بطلہ ہوتا ہے اس میں سے مال کم ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے تیار کی ہے من پسند بہت پیاری ہے ربے بنائیں مہمانوں کے لئے بنائیں آپ نے دو کلو ڈیڑھ سے دو کلو گھی اس میں ڈالنے ہیں ہم نے گرم کر کے گھی رکھا ہوئے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں گھی ڈالیں گے گھی ڈالنے کا مقصد ہوتا ہے کہ دانا بن جائے دانا تو ٹاٹری سے بھی بنتا ہے لیکن وہ اس سے تھوڑی سی فرائیڈ ہو جاتی ہے اب یہ کھویا ڈال دیا دو سو گرام آپ کھویا نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے من پسند آپ کی اچھی تیار ہو جائے گی تھوڑا تھوڑا کر گے گھی لگانا اس کو تاکہ اچھے طریقے سے من پسند آپ کی تیار ہو تاکہ اچھے طریقے سے من پسند آپ کی اچھے طریقے سے من پسند آپ کی تیار ہو جائے تھوڑا سو گھی لگا دیا یہ ڈیڑھ گلو کی ہے جس میں سم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں لگائیں گے ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے ہم نے نیا چینل بنایا انشاءاللہ ہم ہر ریسپی آپ کو بلکل اچھے طریقے سے دیں گے جس چیز کی سمجھ نہ لگے ہمیں وائس میسج کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ ہماری آر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے آپ گھر بیٹے ہر چیز آپ تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے چینل پہ ہر ویڈیو چٹ کریں ایک کمرشل ریسپیز ہے اس میں آپ تھوڑا بھی تیار کر سکتے ہیں گھر میں ایک کلو کھوئے سے دو کلو سے ہماری من پساندہ اکتیار ہو چکی ہے کھانے میں بہت لذیذ ہوتی ہے سویٹس میں ہمارے پاس ہر قسم کی ریسپی موجود ہے بیکری میں کوکنگ میں انشاءاللہ ہر ریسپی ہے ہمارے پاس ہم خود کاری گا رہے ہیں اور کسی کے پاس سے ہم نے ویڈیو نہیں لی ہم خود تیار کرتے ہیں اور یہ من پساندہ بھی ہم خود تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھ کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری من پساندہ تیار ہو چکی ہے یہ سٹیل کا سانچہ اس میں ہلکا سا نیچے آئل لگا لیں گھی لگا لیں اوپر شاپر لگا لیں وہ اس کو تھنڈا نہیں کرنا ہے ایسے اس میں ڈال دیں تین سے چار گھنٹوں میں یہ تیار ہو جائے گی کٹائی کے لیے تو فریزر میں رکھ دیں دو گھنٹوں میں بھی تیار ہو جائے گی اگر جلدی چاہیے آپ کو جلدی ضرورت ہے تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا اور سخت کر لیں اور پکا لیں اب ہم نے یہ سانچے میں ڈال دیا ہے میں آپ کو ہر رسپی دوں گا انشاءاللہ آپ ہمارا چینل دیکھیں ہماری ویڈیو کو دیکھیں ہمارا 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 ہمارا